بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ ریسپی بلکل بھی ٹرائے نہیں کی ہوگی یہ بلکل نیو ریسپی اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے کیونکہ یہ ہم بنائیں گے بینہ کسی ماوے کے بینہ کسی کھوئے کے بینہ کنڈینس ملکے اور بینہ کسی ملک پاوڈر کے اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا آئیس میں کنڈینس ملک ہے نا ملک پاوڈر ہے نا ہی کھویا ہے تو یہ کیسے بنے گی یہ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بنے والی آئیس کریم ہے جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی اور آپ کو کھا کے کہیں سے بھی پتہ نہیں لگے گا آپ نے اس میں کنڈینس ملک ہویا یا میرے پاوڈر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے چینی چاہیے ہاف کپ کوئی سا بھی برتن لے لے کوئی سا بھی کپ لے لے اس کے ساتھ سے آپ مئیرنگ کر لے تو یہ ہاف کپ لے لیے برٹ کے دو سلائس لے لیے میں نے یہ چھوٹے سائز کے اس لیے میں نے دو لے لیے ہے یہ ہے میری برفی یہ لی ہے میں نے برفی یہ بہت ہی خاص انگریڈینٹس ہے اس ریسپی کا آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے یہ میں نے اتنے سے یہ دو کیوبز لے لیے ہیں بادام لیں گے ہم گارنش کے لیے دودھ یہ میں نے ہاف کے جی میں نے دودھ لیا اس کو میں نے آل ریڈی بوائل کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے اب یہ جو پڑے ہیں ہمارے پاس برفی کے سلائس ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ہاتھوں سے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے دودھ کے بیچ میں شامل کر دینا ہے ابھی دودھ کو صرف میں نے بوائل کیا اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا ساری جی یہ دیکھیں اب دوسرا کیوں بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے برفی کے ڈالنے سے اس میں فلیور بہت ہی مزے آئے کہ آئے گا آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے چمچے کو چلا دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنے یہ برفی ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو ہم شوگر لیا ہم نے خواف کا یہ بھی میں اس میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس دودھ کو پکنے دینا یہ دیکھیں بلکل سلو فلیم ہے دم والی آنچ ہے اب میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو آنچ پر پکنے دینا تاکہ یہ جو برفی ہے یہ اپنا اثر دکھائے اور اس کلفے میں جان ڈال دے تو یہ بہت ہی مزے کا اور شاندار کلفہ بننے والا ہے آپ پھر رہ جائیں گے جب اسے کھائیں گے یہ خاص انگریڈینٹس ہے برفی اس میں ڈالنا ہے آپ نے اس کی جگہ پر کھویا نہیں ڈالنا کھویا شامل کرنے کے کانونے سے وہ فلیور نہیں آئے گا جو کہ برفی شامل کرنے سے آئے گا تو آپ نے بلکل ایسا ہی کرنا ہے آپ نے اس میں کھویا شامل نہیں کرنا آپ نے اس میں برفی کو شامل کرنا ہے تو ویورز اب ہم آپ کو پندرہ منٹ بات ملیں گے ہلکی آنچ پر اسے پڑا رہنے دے دوسری طرف یہ بریٹ کے سلائس ہیں اب میں اس کو توڑ کے آپ اسے کسی بھی مکسی کے جار میں ڈال کے تو اس کے کرمز بنا لیں اب میں اس کے کرمز بنا لوں گی اتنی دیر یہ پندرہ منٹ کے لیے ہمارا دودھ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ویورز دودھ کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں بہت اچھے سے دودھ پک رہا ہے یہ تقریبا 10 سے 15 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی یہ جو میں نے کرمز بنائے تھے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یا آپ نے سارے کے سارے اس میں ڈال دنے اب ہم اسے چلائیں گے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم نے چمچہ اس میں چلاتے جانے یہ لے اب میں کیا کروں گی اب میں اس میں تھوڑے سے تھوڑے سے بادام بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ٹیسٹ کے لیے چمچہ ہم نے چلاتے رہنا چمچہ نہیں چھوڑنا یہ بہت ہی مزے کا ویورز کلفہ بننے جا رہا ہے آپ جو کلفے کھاتے ہیں بزار میں سے ملتے ہیں میں کسی برینڈ کا نام نہیں لوں گی بڑے بڑے برینڈ کے جو آپ کلفے کھاتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہی بناتے ہیں جب آپ بڑے بڑے برینڈ کی آئیسٹریم کھاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں برینڈ شامل کرتے ہیں اب یہ میرے پاس ملائی 2 2 ڈیپل سپون میں اس میں ڈال دوں میں نے فریز کی اس لئے یہ جمیل ہے اسے بھی ڈال کے ہم اسی طریقے سے چمچ کو چلاتے رہیں گے اگر آپ ملائی نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں فریش کریں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میری ریسپی بہت آسان اور سنگپل طریقے ہوتی 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 آپ نے اس میں half teaspoon الائچی کا powder شامل کر دینا ہے اگر آپ کر چاہیں اگر تو آپ برفی شامل کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس میں الائچی کا powder شامل کرنے کیلئے لیکن اگر آپ برفی شامل کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر کولفہ جو آپ کھاتے لئے دیکھیں یہ بہت مزے کا بننے والا ہے بلکل اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا گاڑا ہوئی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں viewers flame جو میں نے off کر دی ہماری کولفے کا mixture بلکل ready ہو گئے ہم نے اس میں دو slice جو ہے bread کے ڈالے تھے اس کا crumbs بنا لیا تھا تو یہ half liter دور تھا بہت اچھا سا بن گیا میں آپ دکھاتے رہا گے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں کوئی سا بیا container لے لیں جس میں آپ نے بنانی اس طریقے سے ہم بادام شامل کر دیں گے اور بیچ میں چاروں طرف جو ہے وہ بادام کو پھلا لیں گے آپ کو ہم ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسان دو آپ اس میں شامل کر دینا یہ دیکھیں ویورز میں نے سارا مکسٹر شامل کر دیا ہے بہت مزے کا مکسٹر ریڈی ہوا ہے دیکھیں کتنا مزے کا گاڑا اور کریمی لگ رہا ہے تو ویورز اب جب یہ جم جائے گی ہمارا آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی ویورز باہر نکل آئے گا یہ دیکھیں آئے 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 اب ہم اس میں شفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا میلٹ ہو گیا باہر پڑھ آرہ آنے کی وجہ سے یہ بہت مزے کا خورفہ بنایا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہے میں آپ کو کٹنگ کر دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جو آپ بزاروں میں کھاتے ہیں کلف یہ بلکل وہ ہی ہے بلکل ویسا ہی بن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور کتنا کریمی اس کا ٹیکسٹر ہے اور یہ بہت ہی کریمی ہے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی مزے کا ہمارا کلف بند کر ہو گیا یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی مزے دیکھیں